ہیلو فرینڈز آج میں اپنے ویڈیو میں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس کے بارے میں انڈیا میں بات کرنے سے لوگ جھجکتے ہیں کھل کے بات نہیں کر پاتے پر پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ دنیا آگے چلتی ہے سرشتی ہے یہ اور ہماری جو ورلڈ ہے جنریشنز ہے یہ آگے بڑھتی ہے تو اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے اور وہ ٹاپک ہے سیکس جو یہ خاص طور سے میلز کے لیے ہے ویڈیو پر فیمیوز بھی دیکھ سکتی ہے اور میلز میں بوائز جو سکول کالیج کے ہیں انتے لیے بھی یہ ویڈیو یوسفل ہے سیکس کے پرپس کی بھی بات کرتے ہیں کی سیکس کا پرپس کیا ہے بیسی بھی تو اس کے تین مین پرپس ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے ایک تو افکورس ریپروڈکشن کہ ہمیں بچے جب پیدا کرنے ہے سوشتی کو آگے پڑھانا ہے تو یہ اس کا ایک فرائمری فنکشن ہے سب سے مین فنکشن پھر دوسرا ہے کہ جو ایک سیکشول انرجی سیکشول ہیٹ باڈی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو آؤٹ فلو کے لیے اس کے ریلیس کے لیے بھی سیکس ایک اچھا میڈیم ہے سیکس کرنا ضروری ہو جاتے ہیں اور تیسرا اس کا ایک امپورٹن فنکشن ہے اگر اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے کہ یہ فن اور انجوائیبل ایکٹیوٹی ہے ایک طرح سے ایک گیم کی طرح ہے جیسے کہ کوئی انڈور گیم آپ کھیلتے ہیں جس میں آپ کو فن اور انجوائیمنٹ ہو بٹ یہ کیا اس کا پرپس نہیں ہے کس کے لیے نہیں ہے جو بہت سے میلز یا بوائز اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں وہ ہے کی پرفارمنس کہ جیسے کوئی کھیل کا میدان ہوتا ہے اس میں جا کے مالیج ایک کرکٹ ہے تو اس میں جا کے ہاف سینچوری مارنی ہے یا سینچوری مارنی ہے یا وقتے لینی ہے تو اگر اچھی پرفارمنس ہوگی تو پھر اس کا مطلب اچھے سے کیا اور نہیں ہے تو نہیں کیا تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ایک فن ایکٹیوٹی ہے لائی کے گیم تو وہ گیم میں پرفارمنس نہیں دیکھنی آپ نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنی انجوائیمنٹ رہی آپ اپنے فیمل پارٹنر سے بھی پوچھئے اس کو بھی سمجھئے کہ اس نے کتنا انجوائی کیا میں نے اگر آپ دوروں نے انجوائی کیا تو پھر that means it was a successful act یہ کوئی ایسے نہیں ہے timing کی بھی میں آپ سے ابھی بات کروں گا کہ آپ سوچیں کہ اگر پانچ منٹ کیا یا آدھا گھنٹہ کیا تو آدھے گھنٹے میں تو بہت زیادہ کچھ اچھی پرفارمنس ہوئی تو وہ زیادہ اچھا ہے پانچ منٹ والا کم اچھا ہے یہ main ہے کہ آپ نے اس کو enjoy کتنا کیا آپس میں دونوں نے اور یہاں پہ میں timing کیا timing میں بھی جیسے کئی یہ misconceptions فہلے ہوئی ہے بولا جاتا ہے کہ جی آپ آدھے آدھے گھنٹے تک کچھ products بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی marketing ایسے کرتے ہیں کہ یہ لے کے آپ آدھے آدھے گھنٹے تک کریے sex اور تو اس میں میں آپ سے کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ sex کو آپ تین حصوں میں باٹھ کے چلیے ایک تو ہے four play یا oral sex جو sex جب real sex جو start ہوتا ہے بلکہ یہ real sex کا ہی میں پارٹ کہوں گا four play oral sex اور اس کے بعد کا جو stage آتی ہے وہ ہے penetration so sex during penetration and then is your closure after penetration so یہ تینوں پارٹ سے ایک real sex کا حصہ ہے اور important part ہے تو اس میں آپ کو یہ timing دیکھنی چاہیے کہ آپ کا جو یہ overall act رہا یہ کتنی دیر کا ہے یہ آپ کئی بار یہ دیکھتے ہیں کہ جو penetrate ہو گیا تو اس کے بعد اگر پانچ منٹ کا رات دو تین منٹ رات دس منٹ رات تو آپ کو لگتا ہے یہ کام ہے تو ایسا نہیں ہے پورا ایکٹ آپ دیکھئے تو اس میں جو four play ہے یا oral sex ہے جو penetration سے پہلے کا ہے وہ بہت important part ہے بلکہ میں تو کہوں گا اگر آپ اس کو جیسے fun enjoyment یا body سے heat release کرنے کا جو purpose ہے accept reproduction آپ جب اس کو کرتے ہیں so یہ first part real penetration سے بھی زیادہ important ہے تو اس میں آپ چاہے تو google بھی بھی search کر کے دیکھ سکتے ہیں youtube پہ بھی باقی اپنا بھی سوچ سکتے ہیں کہ oral sex میں آپ کیا کر سکتے ہیں یا four play میں جیسے touching ہو گیا یا کوئی game play ہو گیا role play یا massage بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے acts آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کے partner کو کیا اچھا لگتا ہے دونوں تھوڑا آپس میں discuss بھی کر سکتے ہیں بات کر کے کہ آپ اس کو کہے کہ تم میرے ساتھ ایسے کرو وہ بھی بتا سکتی ہے کہ کس پریقے سے کرو touching holding grabbing تو یہ ایک بہت important part ہے real sex کے act میں تو اس میں یہ آپ کا لمبا بھی ہو سکتا ہے لمبا ہو تو اور بھی اچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ minimum five minutes کا تو کرنا ہی چاہیے but آپ اس کو بڑھا کے 15 minutes آدھے گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں so اس سے جو پورا act ہے اس کا جو ایک full enjoyment بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں four play میں ہی آپ کو erection ہونی شروع ہو جائے گی اور erection ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے آپ کی جو timing ہے وہ وہاں سے start ہو جاتی ہے تو اگر آپ 20 minutes کا آپ کا four play چل رہا ہے 15 minutes کا تو وہ timing وہاں سے count ہوئی تو اس کے بعد پھر جیسے آپ نے penetrate کیا تو اس میں بھی اب میں تو کہوں گا دو منٹ سے لے کے پندرہ منٹ تک یا دس منٹ تک ہم مان سکتے ہیں کہ appropriate timing ہے یا maybe fifteen minutes also تو اس میں کئی بار جیسے ہوتا ہے کہ کچھ آدھے آدھے گھنٹے کی بھی باتیں کرتے ہیں تو میں تو اس میں اس یہ اگر پندرہ منٹ سے اوپر جاتا ہے time penetrate کرنے کے بعد ejaculate ہونے میں تو میں تو ہوں گا یہ timing غلط ہے یہ خراب ہے کیونکہ آپ کو female partner کبھی دیکھنا ہوا کہ اس کو بھی دکت نہ ہو آپ کے لئے تو ہو جاتا ہے ایک ego satisfaction کی جی اتنی دیر کیا پر female partner کے لئے بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے وہ بھی منی من سوچتی ہے کہ اب یہ تو ختم کب کرے گا تو اس کی enjoyment نہیں ہے تو آپ کا sexual act fail ہے اور بلکہ یہ تو ایک میں کہوں گا تھوڑا medical condition بھی ہے اگر کسی کا زیادہ لمبے time تک ejaculate نہ ہو تو وہ بھی doctor سے concern کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ejaculate ہونا چاہیے maximum 10 to 15 minutes میں اس سے لمبا نہیں چلنا چاہیے ساتھ میں اگر timing آپ کو لگتا ہے penetrate کرنے کے بعد کم ہے ماں لیجئے دو تین منٹ ہے تو اس میں کوئی ایسے چنتہ کی بات نہیں ہے یا کوئی negative سوچنے کی بات نہیں ہے میں نے کہ آپ نے enjoy کتنا کیا آپ کے female partner نے enjoy کتنا کیا اگر آپ نے enjoy کیا دونوں نے تو that means it was a good sexual act باقی اب میں اپنے last topic پہ بھی بات کروں گا اس میں میں condoms کے بارے میں بات کروں گا تھوڑے condoms related important knowledge میں آپ کو دوں گا without condom sex آپ کو تب ہی کرنا چاہیے جب آپ reproduction کے purpose سے sex کر رہے ہیں otherwise آپ کو کچھ condom یا اور کوئی دوسرے جو preventive measures ہیں ان کو use کر کے ہی کرنا چاہیے اور of course اگر آپ یا تو wife کے ساتھ کر رہے ہیں یا girlfriend کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں جو condom کے بارے میں ہے میں نے کچھ males کا تھوڑا سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ condom کے ساتھ تو مرہ نہیں آتا اس سے real feeling نہیں آتی real sex کی تو اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا الگ طرح کے condoms بھی آتے ہیں جیسے آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں thin condoms یا ultra thin condoms یا super thin condoms تو یہ الگ الگ brand کے بھی آتے ہیں میں تو آپ کو ایک کا دکھا رہا ہوں یہ durex کے ہے یہ اچھے رہتے ہیں یہ دیکھنے میں تو thin ہوتے ہیں بڑ یہ بھی normal condom کی طرح strong ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھٹ جائے گے use کرتے ہوئے تو یہ جب آپ اگر use کریں گے تو یہ آپ کو 90% real sex والی ہی feeling رہے گی اب ہم اپنے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تو اکے فرینڈز بائے take care ڈیو 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 ڈیو